بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چین کا امریکہ اور بھارت کو ایک اور بڑا جھٹکا خلیجی ممالک کے ساتھ دفاعی شعبوں میں بڑی ڈیلز سامنے آگئیں چھے عرب ممالک کی جانب سے چینی اصلے کی ڈیلز نے امریکہ کے کان کھڑے کر دیئے سعودی عرب متحدہ عرب امرات کوئیت قطر بہرین اور امان نے امریکی بس سلوکی کے جواب میں چین کو اپنا پارٹنر چن لیا چین کی جانب سے سی پیک کے ساتھ ساتھ اصلہ بیچنے اور امریکہ کو مزہ چکھانے کے لیے ان خلیجی ممالک کی فوجی امداد کا اعلان چین اور روس خطے میں امریکہ اور بھارت کے لیے بڑا چیلنج بن گئے حقائق کیا ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام ایک طرف چین اور روس علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت کر رہے ہیں اور امریکی اتحاد کو چیلنج کر رہے ہیں تو دوسری طرف چین نے خلیجی ممالک سے اپنی قربت بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے چین خلیجی ممالک سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے مجلس تعاون برائے خلیجی عرب ممالک جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نائف بن فلاہ الحجرف اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان ملاقات بھی ہوئی ہے سعودی دارالحکومت ریاض میں اس ملاقات کے بعد جی سی سی نے چین کو ایک اچھا دوست قرار دیا اور چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین علاقائی سیکیورٹی میں مصبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے ناظرین اکرام رواب برس جی سی سی کے قیام کو چالیس برس ہو جائیں گے اور اس طرح جی سی سی اور چین کے تعلقات کو بھی چالیس سال ہو جائیں گے دونوں فریقین نے اس ملاقات کے دوران اقتصادی سطح اور سیکیورٹی کے شعبے میں بامی تعلقات بہتر کرنے پر اتفاق کیا وانگ یی نے کہا ہے کہ دونوں فریقین نے یہاں کافی ترقی کی ہے اور وہ تاریخ کے نئے موڑ پر کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے چین اور جی سی سی فری ٹریڈ معایدے پر مذاکرات مکمل کر لیں گے تاکہ جی سی سی کے عراقین پر عالمی معیشت کا دباؤ کم ہو سکے اور معیشت کی بحالی ہو سکے الہجرف نے کہا کہ جی سی سی اور اس کے رکن ممالک چین کی جانب سے اسٹریٹیجک تعاون کو سراتے ہیں جی سی سی کی فریست میں ایف ایف ٹی ایف اے پر مذاکرات کی بحالی کے لیے چین سر فریست ہے انہوں نے ڈیجیٹل اکانومی اور عالی ٹکنالوجی کے ذریعے باہمی مفاد اور تعاون بڑھانے کی بھی بات کی جی سی سی نے کہا ہے کہ وہ مشرق وستہ میں امن و استحقام کے لیے چین کے اہم کردار کا خیر مقدم کرتے ہیں اور چین سے مزید تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں چین کے وزیر خارجہ سعودی عرب ترکی ایران بہرین اور متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں ناظرین اکرام ماضی میں چین کی خلیجی ممالک میں زیادہ دلچسپی نہیں رہی لیکن معاشی اور سیکیورٹی کے تعاون کے معاملے پر جی سی سی کے رکن ممالک کے ساتھ چین کا رویہ اب بدل رہا ہے امریکہ کے جارہانہ رویہ اور ایشیا پیسیفک علاقے میں نئے اتحادیوں کی تلاش کو اگر مدنظر رکھا جائے تو چین اہم شراکتدار کے طور پر سامنے آتا ہے ناظرین اکرام جی سی سی ہے کیا جی سی سی چھے ممالک کے درمیان تعاون کا اتحاد ہے جس میں سعودی عرب متحدہ عرب امراض کوئیت قطر بہرین اور امان شامل ہیں یہ ریاض میں واقع ہے اور باہمی رابطے کے لیے اس کی بنیادی زبان عربی ہے 1981 میں اسے سیاسی معاشی سماجی اور علاقائی تنظیم کے طور پر بنایا گیا تھا اس کا مقصد ان چھے خلیجی ممالک کے درمیان روابط اتحاد اور تعاون قائم کرنا تھا تاکہ مشترکہ فوج اور مشینری کا قیام ہو سکے ان تمام ممالک میں تیل کی پیداوار سب سے زیادہ ہے اور چین یا اینڈیا جیسے ممالک کے لیے یہ توانائی کا بڑا ذریعہ ہے ناظرین اکرام ایک طویل عرصے سے خلیجی ممالک پر امریکہ کا اثر و رسوخ رہا ہے یہ ملک فوجی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر انحصار کرتے رہے ہیں اس صورتحال میں خلیجی ممالک میں چین کی دلچسپی کافی سوال کھڑے کر سکتی ہے ناظرین اکرام چین اور خلیجی ممالک کے تعلقات میں توانائی انفرسٹرکچر تجارت اور سرمایہ کاری نمائی موضوع رہے ہیں چین اپنی 35 فیصد خام تیل کی ضروریات خلیجی ممالک سے حاصل کرتا ہے اور اس دہائی کے آخر تک امکان ہے کہ یہ تعداد 60 فیصد تک جا سکتی ہے ناظرین اکرام عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک میں چین کی دلچسپی کی دو وجوہات ہیں توانائی کی ضروریات کے علاوہ چین امریکہ کے اثر و رسوخ کو چیلنج کرنا چاہتا ہے چین تیز ابرتی اور بڑی معیشت ہے وہ اپنی معاشی ترقی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کی توانائی کی کچھ ضروریات ہیں خلیجی ممالک توانائی سے بھرپور ہیں اس صورتحال میں چین کی ان میں دلچسپی قدرتی عمل ہے ناظرین اکرام چین کا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ بھی اس کی ایک کڑی ہے جسے خلیجی ممالک کی حمایت حاصل ہوئی ہے اس میں دو طرح سے کاروبار ہو سکتا ہے چینی کمپنیوں کی مصنوعات پوری دنیا میں پہنچ سکیں گی اور چین کی توانائی کی ضروریات پوری ہوں گی اس منصوبے کے تحت چین ایشیا اور یورپ میں سڑکوں اور بندرگاہوں کا ایک جال بچھانا چاہتا ہے تاکہ چینی مصنوعات دنیا بھار کی مارکیٹوں تک پہنچ سکیں دنیا کے کئی ممالک نے اس منصوبے پر چین کی حمایت کی ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے چین پاکستان اقتصادی رہداری اور گوادر بندرگاہ بنائی گئی ہے چین سمندری راستے پر کوئی رکاوٹ نہیں چاہتا اس کے لیے ضروری ہے کہ چین اور خلیجی ممالک کے درمیان اچھے تعلقات ہوں ناظرین اکرام یہ بات محض یک طرفہ تعلقات کی نہیں ہے خلیجی ممالک بھی تیل کی برامت کے لیے نئی منڈیاں تلاش کر رہے ہیں وہ تیل پر اپنا انحصار کم کرنا چاہتے ہیں وہ انڈیا اور چین جیسے گنجان آباد ممالک کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں بڑھانا چاہتے ہیں ان ملکوں کے لیے تیل مسائل کھڑے کر رہا ہے امریکہ جیسے ملک نے تبانائی کے لیے خلیجی ممالک پر دار و مدار کم کر دیا ہے کئی ملکوں نے تبانائی کے لیے تیل کے علاوہ دوسرے ذرائع کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے ان حالات میں خلیجی ممالک سیاست سیاحت اور دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ چین سے ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی تعاون بڑھا سکتے ہیں گزشتہ برسوں میں ڈرون فوجی ٹریننگ اور اسٹیٹیجک تعاون میں یہ اشتراک بڑھا ہے کئی بار دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے کردار کو سراہا ہے ناظرین اکرام تاہم یہ دوستی صرف مالی وجوہات کے لیے نہیں ہے چین کی ان کوششوں کے پیچھے ایک وجہ امریکہ بھی ہے گزشتہ کچھ برسوں کے دوران چین پر امریکی دباؤ بڑھا ہے امریکہ کی صدارت ٹرمپ انتظامیہ کے پاس ہو یا بائیڈن انتظامیہ کے پاس چین کی طرف امریکہ کا رویہ بدلہ نہیں ہے حالی میں امریکہ جاپان آسٹریلیا اور انڈیا نے ایک سیکیورٹی اتحاد قائم کیا ہے جس کا حدف چین کو سمجھا جا رہا ہے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کئی عرصے سے جاری ہے اور امریکہ نے غور مسلمانوں سے بج سلوکی اور ہانگ کانگ میں مظاہروں سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے ناظرین اکرام چین امریکہ اور بھارت سے مقابلے کے لیے نئے اتحادی دھونڈ رہا ہے وہ ترکی پاکستان اور ملیشیا پر مشتمل نیا گروپ بنانا جاتا ہے جس سے مسلم ممالک کی نئی قیادت نظر آتی ہے وہ مسلم ممالک پر امریکہ اور سعودی عرب کا اثر و رسوخ ختم کرنا چاہتا ہے امریکہ کا خلیجی ممالک پر اثر و رسوخ رہا ہے امریکہ انہیں فوجی سیکیورٹی فراہم کرتا ہے اور اس طرح وہاں کی اندرونی سیاست متاثر ہوتی ہے اگر چین خلیجی ممالک اور دیگر مشرق وستہ کے ملکوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو اس سے امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی باج سکتی ہے ناظرین اکرام ایک امریکی سیاست دان کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی بہرہ ہند پر اثر و رسوخ قائم رکھے گا وہی دنیا پر اثر و رسوخ رکھے گا چین سپر پاور بننے کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے گرد اتحادیوں کو اکٹھا کر رہا ہے یہ موجودہ سپر پاور امریکہ کے اس خطے میں اثر و رسوخ کو کم کرنا چاہتا ہے چین معاشی قوت کے ساتھ فوجی قوت کے طور پر بھی ابرہ ہے علاقائی سیکیورٹی جس کے بارے میں جی سی سی کی میٹنگ میں بات ہوئی وہ کافی اہم ہے تحال سیکیورٹی کے لیے خلیجی ممالک صرف امریکہ پر انحصار کرتے ہیں لیکن چین کی شکل میں انہیں ایک دوسرا آپشن مل سکتا ہے اگر چین ان سے سیکیورٹی تعاون کا آغاز کرتا ہے تو امریکہ کی بالا دستی کو دھچکا لگے گا تاہم امریکی دباؤ کے پیش نظر خلیجی ممالک کسی حد تک چینی تعاون حاصل کر سکیں گے اور آیا چین امریکہ کا متبادل بن سکے گا اس بارے میں عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب خلیجی ممالک کا سربراہ ہے امریکہ کا توانائی کے لیے سعودی عرب پر انحصار کم ہو چکا ہے دونوں ممالک اب ایک دوسرے سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے اس حال میں سعودی عرب چین کی مدد سے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں توازن حاصل کر سکتا ہے تاہم سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ کوئی بھی خیطے پر مکمل اثر و رسوخ قائم نہ کر سکے تمام بڑے ممالک طاقت میں اپنا اپنا حصہ رکھتے ہوں تاکہ طاقت کا توازن برقرار رہے اس لئے خلیجی ممالک جاپان جنوبی کوریا یوکرین اور جرمنی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان گزشتہ کچھ برسوں میں تعلقات زیادہ بہتر ہوئے ہیں انڈیا کے آرمی چیف نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کا دورہ بھی کیا ہے چین خلیجی ممالک میں نیا پلئیر ہے تاہم روس نے ادھر کافی دلچسپی دکھائی ہے اس نے شام میں ہوائی اڈا بنایا ہے مصر سے تعلقات قائم کیے ہیں اور لیبیا میں بھی اپنی موجودگی ظاہر کیے ہیں روس بھی امریکہ کے لیے اس خطے میں ایک چیلنج ہے تاہم روس اور چین کی دوستی سے یہاں ہونے والی تبدیلیاں ابھی دیکھنا باقی ہیں دنیا بھار میں نئے اتحاد قائم ہو رہے ہیں کچھ دوست ممالک دشمن اور کچھ دشمن ایک دوسرے سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اسی طرح چین اب نئے دوستوں کی تلاش میں ہے